اسلام علیکم آئے میں آپ لوگوں کو آج ایک راز کی بات بتاتی ہوں مجھے گارڈنگ یعنی باغ بانی بہت پسند ہے در حقیقت میرے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں سیو ہیں بلو بیریز ہیں پمکنز بھی ہیں اور ٹیمارٹر بھی میں اپنے پودوں کو مایکرو نیوٹرینٹس دیتی ہوں اور تھوڑا فرٹلائزر بھی لیکن میں ان کو کھانا اس طرح نہیں دیتی جس طرح شاید میں اپنی بلی کو دیتی ہوں جو دن میں کئی بار کھانا کھاتی ہے پودوں کے ساتھ میں ان کو کھانا ان کی مٹی میں ڈال کر دیتی ہوں ان کو باقائدگی سے پانی دیتی ہوں اور ان کو بڑھتا ہوا دیکھتی ہوں اب یہ یہ کیسے کرتے ہیں تو وہ ایک عمل استعمال کرتے ہیں جس کو فوٹو سنتسز کہتے ہیں یہ ایک سائنٹیفک ٹرم ہے جو بیان کرتا ہے کہ کیسے کچھ جاندار چیزیں سورج کی تاوانائی استعمال کرتی ہیں زندہ رہنے اور بڑھنے کے لئے بہت مختلف قسم کے پودے الگی اور کئی اور ایک سیل والے یعنی یونی سیلیلر اورگینزمز یہ والا حیرت انگیز عمل کر سکتے ہیں آج بیان کرتے ہیں فوٹو سنتسز کو ٹیمارٹر کو استعمال کرتے ہوئے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جوان ٹیمارٹر کا پودا اور میرے باغ میں بھی اسی طرح کے پودے ہیں اس کو میں ایک نام دے دیتی ہوں پلانٹی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پلانٹی کے فوری ماحول یا اس کی امیجٹ سراؤنڈنگز کو دیکھ کر کہ اس کے اردگرد کیا ہے جس مٹی میں پلانٹی بڑھ رہا ہے اس میں پانی ہے اور جو ہوا ہے پلانٹی کے اردگرد اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مولیکیولز شامل ہیں ان دونوں کمپاؤنڈز کے بغیر فوٹو سنتسز شروع نہیں ہو سکتی یہ ایک طرح سے انپوٹس ہیں تو پلانٹی کو ضرورت ہے ان دونوں کی سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں موسم کا حال تو لگ تو ایسا رہا ہے جیسے آج پورا دن دھوپ نکلی ہوئی ہوگی لہٰذا جب سورت زمین پر چمکتا ہے تو یہ روشنی کی شکل میں تاوانائی بھیجتا ہے یہ تاوانائی اہم ہے پلانٹی کے لیے تاکہ وہ فوٹو سنتسز کا عمل صحیح طرح سے کر سکے اب ذرا پلانٹی کو قریب سے دیکھتے ہیں کیونکہ پلانٹی کے سیلز میں بھی ایک راز چھپا ہوا ہے پلانٹی کے سیلز کے اندر مائکروسکوپک سٹرکچرز ہیں جو مدد کرتے ہیں پلانٹی کی فوٹو سنتسز کرنے میں ان سٹرکچرز کو کہتے ہیں کلورو پلاسٹس ان کلورو پلاسٹس میں ہوتے ہیں ہرے پیگمنٹ مولیکیولز جنہیں کلورو فل کہتے ہیں ذرا سلن مولیکیولز کے اندر ہی سورج کی طوانائی کو رکھا جاتا ہے تاکہ فوٹو سنتسز میں استعمال کیا جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ کلورو فل ہی وہ جگہ ہے جہاں سے پتوں کو ملتا ہے ان کا ہرہ رنگ تاکہ آپ کو یاد رہے کلورو فل کے بارے میں اس طرح سے سوچیں جیسے کلورو کا مطلب ہے ہرہ اور فل کا مطلب ہے پتہ تو جب آپ ان کو ساتھ رکھتے ہیں آپ کو ملتا ہے ہرہ پتہ تو اب ہم جانتے ہیں کہ کاربن ڈائوکسائٹ پانی اور سورج کی ضرورت ہوتی ہے فوٹو سنتسز کے لیے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پلانٹی جیسے پودوں میں فوٹو سنتسز ہوتا ہے کلورو پلاس میں کلورو فل کی مدد سے اب دیکھتے ہیں کہ فوٹو سنتسز کے عمل کے دوران کیا ہو رہا ہوتا ہے جب سورج کی روشنی پہنچتی ہے پلانٹی کے کلورو پلاس تک تو اس کی تاوانائی استعمال کی جاتی ہے کاربن ڈائوکسائٹ اور پانی کے مولیکیولز میں ان کے ایٹمز کو دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے اور یہ سب کیا جاتا ہے کچھ کیمیکل ریاکشنز کے ذریعے اور اس رد عمل کا جو آوٹپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آکسوجن کے مولیکیولز اور شگرز یہ شگرز انتہائی اہم ہیں پلانٹی کے زندہ رہنے کے لیے کیونکہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے کیمیکل تاوانائی کی شکل میں جو مدد کرتا ہے پلانٹی کی زندہ رہنے میں اور بڑھنے میں دوسرے الفاظوں میں یہ ہے پلانٹی کا کھانا اب جو شگرز بنتی ہیں فوٹو سنتیس کے دوران پلانٹی ان سے کئی چیزیں کر سکتا ہے یہ شگرز کو توڑ سکتا ہے تاکہ تاوانائی فوراں سے حاصل کر سکے یا پھر یہ شگر کے مولیکیولز کو سٹور کر سکتا ہے بعد میں استعمال کرنے کے لیے اگر پلانٹی شگر مولیکیولز کو سٹور کرتا ہے تو یہ مستقبل میں اس کو استعمال کر سکتا ہے تاوانائی کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلانٹی تب بھی بڑھ سکتا ہے جب سورج کی روشنی نہ ہو پلانٹین شگر مولیکیولز کو استعمال کر کے اور بھی بڑے مولیکیولز بنا سکتا ہے جیسے کہ سیلیولیوز جو پلانٹی کا سٹرکچر بناتے ہیں اس طرح پلانٹی بڑے سے بڑھا ہو سکتا ہے بینا میری مدد کے اور یہ سب ہوتا ہے فوٹو سنتیسز کی وجہ سے پلانٹی کا جو دوسرا آؤٹپٹ ہے آکسجن وہ ماحول یعنی ایٹمسفیر میں رہا کر دیا جاتا ہے اب یہ بہت ہی مزیدار بات ہے کیونکہ یہ ایکو سسٹم میں موجود آرگانیزمز کو جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں ان کو آکسجن فراہم کرتا ہے تو پلانٹی آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوسرے فوٹو سنتیٹک آرگانیزمز کا بھی آپ نے ہمیں آکسجن فراہم کی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے سانس لینے کے لیے اور یہ میرے دوستوں یہ ہے فوٹو سنتیزز تو اگلی بار جب بھی آپ کسی باغ میں جائیں تو آپ اس سب کے بارے میں ضرور سوچیں سارے پودوں کے سٹرکچرز جو آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ سٹیمز پتے یہاں تک کے پھل اور سبزیاں بھی جو ہم کھاتے ہیں یہ سب بنے ہوتے ہیں ان ایٹمز سے جو ایک وقت میں فوٹو سنتیزز کو شروع کرنے میں کام آتے ہیں بس تھوڑی سورج کی روشنی کی مدد سے پودوں نے خود کھانا بنانا شروع کر دیا اور بڑے ہوتے رہے ماحول سے کاربن ڈائوکسائیڈ لے کر آکسوجن کو رہا کرتے ہیں تاکہ ہم سانس لے سکیں اس بات پر میں باہر جا کر اپنے پودوں کو پانی ڈالتی ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی موسیقی